امام بارگاہ محمدیہ حال آزاد نگر سنبھل لوڑ مردباد میں 28 ستمبر سے جاری مجلس خمسہ 2 اکتوبر برود اتوار مکمل ہو گئی اس خمسہ مجالس کو مجلس علماء ہند مہاراشتر کے سربراہ عالی مشہور ذاکر اہل بیت حضرت اللامہ و مولانا شباب حیدر نقوی سرسوی نے نہایت دلنشین لبو لہجے اور پر اثر انداز میں خطاب فرمایا مولانا موصوف نے معرفت امام اور قرآن کریم کے موضوع پر نہایت مدلل انداز میں گفتگو فرمائی اور بتفصیل اہل بیت اتھار کے فضائل و مناقب بیان فرمائے لیجئے پیش ایک جھلک مولانا 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 م محقف اسے کہتے ہیں جس کے معنی و مطالب و مفاقیم سمجھ میں آ جائیں متشابر اسے کہتے ہیں جس کے معنی و مطالب و مفاقیم سمجھ میں آ جائیں قرآن کی آئیت لوگیں کتنی قسم ہے ہوئی اکی سورہ حضرت محقق کچھ قرآن آئیت ہے محقق ہے کچھ محقق کی کچھ پرچم اسلام آزاد نگر مردبات کے زیر احتمام منقضہ اس خمسہ مجلس کے کنوینر عاشق اہل بیت سید علی واحد نقوی نے اس موقع پر کچھ اس انداز میں بارگاہ اہل بیت میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور کیا علی کا ہے جو ہے سب خدا کا ہے جو ہے سب خدا کا ہے اور خدا علی کا ہے اور خدا علی کا ہے جو ہے سب خدا کا ہے اور خدا علی کا ہے جان کا پسند آیا حق کو یہ خدا جانے جان کا پسند آیا حق کو یہ خدا جانے خلق کر کے دو عالم کہہ دیا لی کا ہے خلق کر کے دو اس مجلس میں شجر مہندی، شباب اسکری، سلیم حیدر، علی مومن نقوی، ڈاکٹر قائم رضا، کلام حسنین ایڈوکیٹ، قمیل، پرنس، سمر ابباس، پرویز دروغہ، پیام حسنین، ڈاکٹر رئیس آگا، ابباس زیدی، جعفر ابباس، غلام حیدر وغیرہ سمیت، بڑی تعداد میں ازادار موجود رہے آخر میں نوحہ خوانی و ماتم کیا گیا موسیقی 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 موسیقا موسیقا